مزدل بھارت باز نہ آیا کنٹرول لائن پر سیز فائر مہائدے کی پھر دھجیاں اڑا دیں چڑھی کوٹ سیکٹر پر ایک بار پھر بلا اشتیال فائرنگ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فائرنگ سے خاتون اور چار بچوں سمیت چھے افراد زخمی ہو گئے پاک فوج کی جوابی کاروائی پانچ بھارتی فوجی حلاق متعدد زخمی جھوٹ کا پردہ چاہ سچ سامنے آ گیا بھارت کو پھر موں کی کھانا پڑی امریکیوں نے بھی مان لیا بھارت نے کوئی ایف سکسٹین تیارہ نہیں گرائیا امریکی حکام کی گنتی میں سارے تیارے پورے نکلے امریکی جریدے فارن پالیسی نے رپورٹ میں بتا دیا بھارت نے جھوٹ بول کر دنیا کو گھمرا کرنے کی کوشش کی ستائیس فروری کو پاکستان کا کوئی تیارہ نہیں گرا الٹا بھارتی پائلٹ پاکستان نے ہی پکڑا واکلاہٹ کا شکار بھارتیوں نے اپنے ہی ہی ہیلیکاپٹر کو مار گرایا رپورٹ میں یہ بھی لکھا کہ ایف سولہ تیارے کسی ملک کے خلاف استعمال نہ کرنے کی کوئی شرط نہیں پاکستان نے بھارت کا میک ٹوئنٹی ون گرایا بھارت دوسرا تیارہ گرائے جانے کا بھی سج قبول کرے ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹوئیٹ لکھا بھارتی تیارے کے تمام چار میزائل ہیڈز ملبے سے صحیح حالت میں مل گئے پاک فوج نے دعووں کے بجائے آجزی کا مظاہرہ کیا بھارتی جیل میں شہید پاکستانی نور الامین کو کراچی میں نماز جنازہ کے بعد سپردخواہ کر دیا گیا بھارتی فورسز نے سمندری حدود کے خلاف ورزی پر نور الامین کو دو سال قبل گرفتار کیا تھا بھارت پاکستانیوں کی لاشیں بھیج رہا ہے اور پاکستان بھارتی قیدیوں کو صحیح سلامت واپس بھارت بھیج رہا ہے ترجمان دفتر خارجہ نے پاکستانی جیلوں میں قید تین سو پچپن پاکستانیوں اور پانچ بھارتی شہریوں کو رہا کرنے کا اعلان کر دیا قیدیوں کو آٹھ پندرہ بائیس اور انتیس اپریل کو رہا کیا جائے گا بھارتی ہائی کمیشنر عجیب اساریہ کا پاکستان سے بھارتی قیدیوں کی رہائی کا خیر مقدم غیر اسمی گفتگو میں کہا کہ قیدیوں کا معاملہ انسانی بنیادوں پر دیکھنا چاہیے عمرہ سیدہ کم عمر خواتین قیدیوں کی رہا ہونا چاہیے جوڈیشل ریویو کمیڈی کا اجلاس جلد منقد کیا جائے گا حکومت کہیں نہیں جانے والی البتہ زرداری جیل جانے والے ہیں وزیراعظم عمران خان کا جمرود میں خطاب کہا باپ اور بیٹا اسلام آباد دھرنے کے لیے آ رہے ہیں ایک ہفتہ رہ کر دکھائیں کنٹینر بھی دوں گا اور کھانا بھی وراثت میں پارٹی ملنے سے کوئی لیڈر نہیں بنتا نون لیگ پر بھی تنقید کہا ان کا تجربہ صرف منی لانڈرنگ اور چوری کا ہے جیلوں میں بچنا ہے تو ملک کا پیسہ واپس کر دیں یہ بھی واضح کیا این آر او نہیں ملے گا اختیار میں آیا ہی چوروں کو پکڑنے کے لیے ہوں مولانا فضل الرحمان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا بولے ان کی وکٹ تو الیکشن میں ہی گر چکی ہے میں اس کو کیوں نہ کہوں کہ ایک بینامی وزیر آزم ہے جو مشرف کی لائن پر چل رہا ہے تو یہ عذاب پاکستان جہاں عام لوگوں پر ایک عذاب کی شکل میں ہوا ہے کہتے ہیں کہ غریب کا احساس ہے لیکن پیٹرول چھے روپے بڑھا دیں گے ہر مہین ہے وزیر آزم عمران خان کا مائنڈ سیٹ پرویز مشرف سے ملتا جلتا ہے پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نصار کھوڑو کپتان پر برس پڑے کہتے ہیں اگر خود کو وزیر آزم کہلوانے والا شخص پاکستان کی بنیادیں ہلانے کی باتیں کر رہا ہو تو بلاول کے لیے لات مار کر ہٹانا بہت چھوٹی بات ہے نواز شریف کو بالکل اس وقت حکومت کے پینل کے قریب ترین دیکھا میری انفرمیشن ہے اس میں نواز شریف کے بارے میں میرے پاس انفرمیشن نہیں ہے کیونکہ اسے میں نے این آروں مانگتے بھی دیکھا تھا شہباز شریف عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں انہیں این آروں مانگتے میں نے خود دیکھا ہے وزیر ریلوے شیخ رشید کی آج نیوز کی پروگرام آج رانم و بشر کے ساتھ میں گفتگو کہا نواز شریف چاہتے ہیں کچھ بھی کروالو لیکن انہیں لندن جانے دو یہ بھی کہہ دیا کہ آصف زرداری لوٹی ہوئی رقم واپس دینے کے لیے تیار ہیں نیب لاہر کا بڑا ایکشن موڈل ڈاؤن میں ہو گئی ٹینشن نیب کا حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی رہشگاہ پر چھاپا آٹھ اٹنی ٹین گھر میں داخل ہوئی گارڈز نے اہلکاروں کو گارڈن تک ہی محدود رکھا خبر ملتے ہی لیگی متوالے بھی پہنچ گئے رہشگاہ کے باہر نیب کے خلاف نارے لگائے حمزہ شہباز نے گرفتاری نہ دے کر قانون کی غلاورزی کی سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں حمزہ شہباز کو ہر صورت گرفتار کیا جائے گا نیب کا اعلامیاں جاری کہا کاروائی میں رکاور ڈالی گئی اہلکاروں کے کپڑے پھاڑے گئے نیب حکام نے گرفتاری میں مضامت کرنے والوں کے خلاف درخواست موڈل ٹاؤن تھانے میں جمع کرا دی بھارہ نامزد اور آٹھ نامالوم افراد کے خلاف کاروائی کی استدار حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے نیب کا چھاپا نولی کی جانب سے بھی چھاپا مارڈ ٹیم کے خلاف تھانے میں درخواست جمع کرا دی گئی درخواست میں چار نامزد اور بھارہ نامالوم افراد نامزد اہلکار وارنٹ مانگنے پر زبردستی گھر میں داخل ہوئے گالم گلوج بھی کی اہلِ علاقہ جمع ہوئے تو نیب اہلکاروں نے قتل کی دھمکیاں دیں درخواست کا مطلب ادالت کے فیصلے کی تجیہیں اڑائی گئیں بہت سوپر مین بن کر نیب کے اہلکار یہاں پر مجھے گرفتار کرنے آگئے میری بیٹی زندگی موت کی جنگ لڑائی تھی اس پر بھی نیازی صاحب نے سیاست کی وہ برگیڈیر اسد مری اس نے خودکشی کر لی جس کے در سے ایک ذمہ دار برگیڈیر نے خودکشی کر لی اس کو ہم ہر قانونی فورم پر چیلنج کریں گے نوٹس بھیجا جاتا میں خود آ جاتا چھاپا مارنے کی کیا ضرورت تھی نیب کے ایکشن پر حمزہ شہباز کا ری ایکشن بولے قوم نے دیکھا چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم دہشتگرد ہیں نیب کاروائی خلاف قانون قرار حکومت پر بھی چڑھ دوڑے کہا نیازی صاحب ہمیں نہ ڈراؤ سیاست کے میدان میں مقابلہ کرو ہر محاصر پر ناکامی کے بعد بھی حکومت منفی حد کنڈوں سے باز نہیں آئی نیب کے چھاپے پر مریم نواز نے بھی ٹویٹ داخ دیا لکھا ایسی حرکتوں سے حکومت اپنی ناکامیاں نہیں چھپا سکتی کیا گرفتاریاں صرف نون لیک کے لیے ہی رہ گئی ہیں مریم اور گزیب کا سوال شہباز شریف پر جھوٹے مخدمات بنائے گئے آج چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا احسن اقبال کا شکوا حمزہ شہباز شریف صاحب اگر پولیٹیشن ہوتے اگر وہ چھوٹی ایک لیڈر ہوتے تو وہ اپنی گرفتاری پیش کرتے یہ اوپر انظامات ہیں وہ ہی ہیں کہ تقریباً پچاسی ارب روپے سے سو ارب روپے کے دردیان جو پیسہ ہے انہوں نے پاکستان سے مریم لانڈرنگ کر کے پاہر بھیجا حمزہ شہباز حقیقی لیڈر ہوتے تو آج گرفتاری دے دیتے جفاقی وزیر اطلاعات نے نیپ کے ایکشن کو قانونی قرار دے دیا کہتے ہیں شہباز شریف کے خاندان پر پچی آسی ارب کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے حمزہ کے خلاف ثبوت ملے ہیں پہلی بار بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا گیا لہور سے لڑکانا تک مافیا کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں ابو بچاؤ مہم والوں نے ایک روپیہ نہیں کمایا احتساب کا عمل رکنے والا نہیں احتساب کے نام پر انتقام لیا جا رہا ہے ہم اس کے خلاف ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا نیپ چھاپے پر رد عمل کہا اگر نیپ نے بغیر اطلاع چھاپا مارا ہے تو نیپ کا عمل قابل مضمت ہے نیپ ایک آزاد ادارہ ہے نیپ نے چھاپا مارا تو قانون کے مطابق ہی ہوگا ترجمان پنجاب حکومت شہباز گل کا رد عمل کہا عدالت مکمل آزاد ہیں احتساب سب کا ہونا چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے کھلی آنکھوں کے ساتھ نون لیک اسے قبول کرے نیپ کے پاس گرفتاری کے کوئی وارنٹ نہیں تھے ہمارے گھر میں گھسنے کی زبردستی کوشش کی گئی سینیٹر مسلم لیگ نون ملک احمد خان کی آج نیوز کے پروگرام جی فور غریدہ میں گفتگو کہا کسی کو اپنے گھر میں ایسے کوئی بھی نہیں گھسنے دیتا سید غنی کا بھی تنقیدی رد عمل بولے نیپ غیر متنازع ادارہ نہیں ہے نیپ نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور دونوں بیٹوں کو ایک اور نوٹس جاری کر دیا عامدن سے زائد اساسے بنانے کے الزام میں نو اپریل کو طلب جائدات کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت بی ار ڈی منصوبے کو لے کر کے بی کے حکومت بوکلاہٹ کا شکار ہو گئی نیا ڈی جی پی ڈی اے صبح لگایا شام کو اہدے صرف واپس ہٹایا اکرام اللہ کو ڈی جی پی ڈی اے تائنات کیا گیا تھا چار پانچ سال پہلے ان پر نیب نے بدنوانی کا کیس چلایا تھا اکرام اللہ نے پلی بارگین کے ذریعے رقم واپس کی تھی وزیر اطلاعات کے بھی انہیں تزدیک کر دی باق فوج کے افسران اور جوانوں کی خدمات کے اعتراف میں اعزازات دینے کی تقریب کا انقاط کیا گیا جس میں تمغہ امتیاز، ستارہ امتیاز، ملٹری اور تمغہ بسالت سے نوازا گیا شہدہ کے اعزازات ان کے رشتے داروں نے وصول کیے مبوزہ کشمیر میں مظاہریں روکنے کے لیے کرفیو کا نفاظ سوین اگر کی جامعہ مسجد سیل کر دی گئی لوگ نماز جمعہ کی ادائی کی اس سے محروم رہ گئے میر وائس کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا جمہو کشمیر ہائی شہریوں کے لیے دو دن بند کرنے پر عوام کا احتجاج ووٹ دے لیکن مودی کو نہ دیں بھارتی فنکار اپنے ہی پردھان مندری کے خلاف میدان میں آگئے نصیر الدین شاہ، رتنا پھارٹک شاہ اور انوراگ کشم سمیت چھ سو سے زائد فنکاروں کے مشترکہ بیان میں عوام سے محبت، بھائی چارے اور انصاف کے لیے ووٹ دینے کی اپیل کی گئی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی نمائندے خصوصی برائے افغان مسالیتی عمل ظلم خلیل ذات کی ملاقات خطے کی سلامتی کی صورتحال پر تبادلے خیال امریکی نمائندے نے قیام امن کے لیے پاکستان کی کابشوں کو سراہا ظلم خلیل نے دوہا مذاکرات اور افغان امن عمل میں پیش رفت سے احقا کیا وزیر آزم عمران خان کا تورغم بورڈر چوبیس گھنٹے کھلا رکھنے کا اعلان جببہ ڈیم بھی بنے گا وزیر آزم کی تعلیمی سہولیات کے ساتھ قبائلی ازلہ میں کھیل کے میدان بنانے کی بھی اقین دہانی کہا بجلی اور گیس فراہم کرنے کی کوشش بھی کریں گے قبائلی علاقوں کے نوجوانوں کا مستقبل روشن ہے شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں اہم پیش رفت نیب نے دو ملزمان قاسم قیوم اور فضل داد کو گرفتار کر لیا عدالت میں دونوں ملزمان کا چہدہ روزہ ریمان منظور قاسم قیوم نے غیر قانونی طور پر ڈالر اور درہم اکاؤنٹس میں ڈلوائے فضل داد رقوم جمع کر کے قاسم قیوم کو پہنچاتا تھا نیب پروسیکیوٹر کا موقف لیگی رہنماوں کے خلاف گھیرہ تنگ نیب کی سفارش پر حمزہ شہباس، سلمان شہباس اور شاہد خاکان عباسی کے نام ای سی ایل میں ڈال دئیے گئے وفاقی کابینہ نے گزشتہ اجلاس میں منظوری دی تھی سندھ پولیس کی ناکامی خود اپنے ہی مو سے اعتراف کر لیا صوبے بھر میں پچاس ہزار سے زائد ملزمان وفرور پولیس گرفتار کرنے سے قاسر سندھ ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی کراچی، ہیدرواد، لارکانہ سکھر سمیت کئی شہروں میں ملزمان مفرور ہیں نام اقوارات میں شائع کیے جائیں عدالت کا حکم پولیس نے ملزمان کے شناختی کارڈ بلوک کرنے کے لیے نادرہ اور نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے ایف آئی اے کو خط لکھ دیا کراچی کے علاقے سوراب گوڑ اور مچھر کالونی میں فائرنگ ایک شخص جامحق دو افراد زخمی لانڈھی گل احمد کے قریب پولیس مقابلہ فائرنگ کے تبادلے میں دو بچوں سمیت دو پولیس اہلکار زخمی ہو گئے سپلائی ڈمانڈ سے جس طریقے سے کیلے سیپ کی قیمت متین ہوتی ہے اور میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ پہلی رمضان کو ممرود اور کیلہ مہنگا ہو جاتا کیونکہ ہمیشہ پچاٹ خانی ہوتی افتاری کے ملک میں مہنگائی اور دولر کی چھلانگیں وزیر خزانہ نے نئی منطق پیش کر دی کہتے ہیں دولر کی قیمت طلب کی وجہ سے اوپر گئی خاتوں میں خسارہ بڑھنے سے روپیہ دباؤ میں آ جاتا ہے عوام کو دولر کے بجائے ریل اسٹیٹ اور سٹاک مارکٹ میں سرمایہ کاری کا مشورہ دیا اس اخدار کے بیان پر کہا وہ اپنا وقت پیچھے مڑ کر دیکھیں آئی ایم ایف کا پروگرام آخری پروگرام بنانے کا دعویٰ کیا یا تو وہ کرزے آپ لیتے رہے تو کرزہ دے گا کون اور جب ملک ڈفال کر جاتے ہیں وہ ملک ٹوٹ جاتے ہیں بٹ انشاءاللہ اللہ وہ دن ضرور لائے گا اور بہت جلد کہ دو کے وجہے آپ ڈھائی روٹیاں کھا سکیں مہنگائی ہے تو ایک روٹی کھالے سپیکر کے بی کے اسیملی نے عوام کو انہوکہ مشپرہ دیا کہتے ہیں ابھی مشکل دور ہے جب گزر جائے گا تو پھر سب ڈھائی روٹی کھائیں گے ملک میں مہنگائی کا سبب نوٹوں کی زیادہ چھپائی ہے سابق وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کا دعویٰ کہا اب اگلا بجٹ تاریخ کا سب سے خسارے والا بجٹ ہوگا ایمنسٹی سکیم کو ایک اور یوٹن قرار دے دیا بولے تحریک انصاف نے عوام کو رولا ڈالا حکومت کی ڈالر زخیرہ کرنے والوں کے خلاف ایف آئی اے کو کاروائی کی حضائے وزیر اطلاع فواد چوہدلی کہتے ہیں قیاس آرائیوں پر مبنی کرنسی ٹریٹ کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی آپریشن اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ سے مل کر کیا جا رہا ہے روی سے گرفتار اومنی گروپ کے سی ایف او عارف خان اسلام آباد منتقل ایف آئی اے کی پوچھ گچ کے بعد نیب کے حوالے نیب نے عارف خان اور محمد امیر کو احتساب عدالت میں پیش کیا جج نے ملزمان کا تین روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا عارف خان منی لارڈننگ کیس کے اہم کردار اور اسلام مسود کے ساتھ کام کر چکے ہیں سندھ بھر میں میٹرک امتحانات انتظامیاں فیل ہو گئی بوٹی مافیا بے لگام نقل کا بازار گرم کئی شہروں میں طلبہ سمارٹ فون کا سہارا لیتے رہے گائٹ سے بھی کوپ گائیڈنس لی خوزدار کے علاقے وڑھ میں قومی شہرہ پر کوچ اور ٹرک میں تصادم حادثے میں چھے افراد جامحق پندرہ زخمی رسافر کوچ کوئٹہ سے کراچی جا رہی تھی جامحق افراد میں ایک بچہ اور خواتین شامل لاشیں اور زخمی اسپتال منطقے لیتے ہیں کراچی ایکسپو سینٹر میں ملکی سب سے بڑی سنتی نمائش لونیشیا، ملیشیا، تھائیلینڈ اور جاپان سمیت دیگر ممالک کی شرکت تین سو سے زائد اسٹالز اور فوڈ کوٹ موجود تبدیلی سرکار کے نرالے رنگ پنجاب گیمز میں بھی نظر آنے لگے پنجاب گیمز میں کروڑوں کا بجٹ ہونے کے باوجود پرانی کٹس کا استعمال نون لیگ کے دور حکومت میں ہونے والے یوت فیسٹیول کی کٹس خاجہ سراؤں کو تھما دی گئیں نئی حکومت نے پنجاب گیمز کے ہٹھ سال بعد انعقاد کا کریڈٹ لیا خاجہ سراؤں کے پہلی بار مقابلوں کا کریڈٹ بھی نئی حکومت نے لیا خاجہ سراؤں کو اسٹور میں پڑی دوہزار چودہ کی شرز دی گئی